السلام علیکم دوستوں کیا آلے ہیں میرا نام ہے عتیق الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عتیق پیٹس تو آج جو ہے وہ تراب بھائی کے ایک منی زو کے حوالے سے ہمیں بات کرنے آیا ہوں کہ تراب بھائی کو کون کون سے پیٹس رکھنے چاہیے کون کون سے پیٹس کی بریڈ لینی چاہیے تو کچھ اچھے اچھے پیٹس ہیں جو برڈز اگرہ ہیں جو میں ان کو سجسٹ کروں گا اگر آپ لوگ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں تو شاید یہ ان تک پہنچ جائے کیونکہ ایک بندے کے پوری دیکھنے سے ویڈیو اگلے دس بندوں کو سجسٹ ہوتی ہے امپریشن آپ نے اس کے تو اگر آپ یہ پوری دیکھیں گے تو یہ تراب بھائی تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی تو تراب بھائی کو چاہیے کہ اپنے سیٹ اپ پر جو ہے وہ بریڈ لینے والے برڈز رکھیں اور ان کی بریڈ بھی لیں تراب بھائی کے پاس آرادر بریڈ نہیں آتی ماشاءاللہ سے ابھی بکری ہیں بکری ہیں انہوں نے بچے دیئے ہیں اور ماشاءاللہ اس کی بریڈ آئی ہے اور باقی پرندوں کی بریڈ کافی مشکل سے آتی ہے ان کے پاس تو ان کو ایک چاہیے کہ مینی دو کے اندر ایک پراپر سیٹ اپ بنایا جائے اب میں جو برڈز آپ کو بتانا جا رہا ہوں کون کون سے ان کو برڈز رکھنے چاہیے ان کو رکھنے چاہیے پیکاکس یعنی مور ان کو مور رکھنے چاہیے ایک میل کے ساتھ دو تین فیملز ان کے پاس ہونی چاہیے اور دوسرا جو پیٹ ہے وہ ہے سرخاب فیزن ریڈ گولڈن فیزن لے لیں ایک میل اور تین فیمیل یہ بچے لے لیں ابھی اس ان دنوں میں تو بہتر ہوگا دو دو تین تین مہینے کے اچھیک ستا لیں بچے اٹھالیں ان کو رکھیں اور وہ مینی زومیں بہترین قسم کے تیار ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کاز ڈکس جو ہوتی ہیں بڑی گردن والی وائٹ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ان کو رکھنی چاہیے اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑی وہ جو ہے نا مطلب ایک طریقے کی سیکیورٹی بھی دیتی ہیں اگر آپ کے زوم میں کوئی آ بھی جائے یا آپ کی جگہ میں کوئی آ بھی جائے تو وہ شور مچا کر اس کو بھگاتی ہیں یا پھر شور مچا کر مالکوں کو اٹھا دیتی ہیں جو تنگ نہیں کرنے دیتے ہیں کسی اور برڈز کو نا وہ پریشان نہیں کرتے چوتھا برڈ جو ہے وہ ہے کالونی اب میں کالونی بتاؤں گا کالونی کون کون سی ہونی چاہیے تو آپ بھائی کی جو انٹرنز ہے جیسے ہم گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں گیٹ کے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائٹ پر تو آپ بھائی کو چاہیے چار بھائی چار کے آر سی سی یا پکے مضبوط جو ہیں گھر وہ بنائیں فریم بنائیں چار بھائی چار کا نیچے چار بھائی چار کا اوپر ایسے دو پورشن میں اوپر گھر بنا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے آگے جال لگ جائے گا اور الگ الگ کالونیز جو ہیں اس کے اندر سیٹ ہو جائیں گی فیزنٹ ہو گیا کاز ہو گئے یا پھر مرگیاں ہو گئیں اور پی کاکس ہو گئے ان کے سارے جو ہیں وہ برڈز نیچے والے پورشن میں آ جائیں گے اور جو دوسرے برڈز ہیں وہ میں بتانے جا رہا ہوں تو وہ جو ہیں اوپر والے برڈز میں آ جائیں گے تو تو آپ بھائی کو چاہیے کہ اوپر والے پورشن دو پارٹیشن بنائیں اور اوپر والے پورشن میں جو ہے وہ ڈالیں کالونیز کس چیز کی وہ کالونیز ڈالیں لف برڈز کی ڈالیں یا پھر لف برڈز کی بھی ڈالیں اور اس کے علاوہ کومن فنچز کی डالیں یا جاوہ فنچز کی ڈالیں جاوہ فنچز بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت سا رہا ہیں گریم رینک ست کے پیر رکھ سکتے ہیں سے آپ بھائی ایلیکسنڈرائیم کے پیر رکھ سکتے ہیں پہاڑی جتوں کے پیر رکھ سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے برڈز ہیں جو لا تعداد ختم ہی نہیں ہونے وہ بریڈ بھی لے سکتے ہیں اس سے آرام سے تو راب بھائی کے پاس ماشاءاللہ بکریوں ہیں اور بکریوں کے علاوہ ان کے پاس کافی سارے پرندے اور بھی ہیں مرگیاں مرگیاں ان کی کافی ہیں وہ زوم میں گھومتی بھی رہیں کافی مرگیاں ہیں ایک اچھا سا میل اس کے ساتھ میل بھی میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا ایک میل اور تین فیمیلز امریکہ سے آئیں گی تو وہ بھی بیسٹ ہے ان کے لیے اور اس کے لیے ایک ویڈیو جو ہے نا ان کا بڑا گندہ ایشو ہے وہ انہوں نے پانڈ بنایا ہے اس میں میں نے کمنٹ کر کے تھک گیا ان کو کہ وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کمنٹ ہی نہیں شاید انہوں نے میرا پڑا یا ان سے کافی سارے کمنٹ ساتے ہیں تو شاید وہ آگے نکل گیا یا نیچے نکل گیا جہاں بھی نکل گیا یہ نہیں بدا ان کو چاہیے کہ پانڈ کے اندر ایک چھوٹا سا سمپ لگا لیں زراز چھوٹ پی کے سے مانگوالیں زراز چھوٹ پی کے سے انہوں نے اور بھی ایک ورین کی ایسے سیریز مانگوائی ہیں تو اگر وہ ایک چھوٹا سا سمپ لگوا لیں گے تو ان کا پانی خراب نہیں ہونا انشاءاللہ وہ تین دن میں چنج کرتے ہیں وہ میں کہتا ہوں پندرہ بیس دن ہو جائیں گے وہ تب بھی چنج نہیں کریں گے پانی کرسٹل کلیر رہے گا بیٹریان قسم کرائے گا سمپ کے اندر چھوٹے چھوٹے کاربن وغیرہ اور دوسری بالس سیرامک بالس ہوتی ہیں وہ ڈلتی ہیں تو وہ پانی کو کافی کلیر کر لیتی ہیں فوم بھی ہوتا ہے اس کے اندر سارا کچھرا وہ اپنے اندر ابزورف کر لیتی ہیں وہ نیچے نہیں جاتا تو تو آپ بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی لکھ لیں اور اس کے علاوہ پانڈ جو ہے اگر زوم میں بنائیں گے تو وہ جو جگہ انہوں نے select کی تھی کہ یہاں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پانڈ ہی بنانا چاہتے ہیں وہاں پر بڑے والا تو وہ میرے خیل سے وہ بیسٹ جگہ ہے پانڈ کے لیے ادھر ان کو بنانا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ دو بائی دو کے کھانے بنانے ہیں اس کے اندر لگی ہو موسکیٹو نیٹ جالی جو مچھر دانی ہوتی ہے مچھر والی جالی لوہ والی ہوتی ہے ہمارے علاقے میں تو وہ ہاں پر بھی ڈرین ہوتی ہوگی تو دو بائی دو بائی دو مطلب چاہوں طرف سے یہ ہے اب یہ دیکھیں 1.5 بائی 1.5 بائی 1.5 بائی 1.5 ہے ایسے بھی ڈیڑھ فٹ ہے ایسے بھی ڈیڑھ فٹ ہے ایسے بھی ڈیڑھ فٹ ہے تو تو آپ بھائی کو چاہیے کہ وہ دو بائی دو بائی دو کے کجز بنوایاں وہ بھی مضبوط بنوا لیں الکڑی میں بنوا لیں اmand وغیرہ اس کے آگے جالی لگائیں مچھر دانی اور اس کے اندر رکھیں بیترین قسم کے پینسی پیجنس اور اس کے اندر جو ہے دانا پانی وغیرہ سب پریو وغیرہ اسی کے اندر رگیا کریں اور تھوڑی جرم کو کھول لیں وہ باہر گھومیں یا اس کے آگے آپ جال بنوا لیں جال بنوا کے چھوڑ دیں صبح سارے کھول دیں اور اثر کے ٹائم ان کو سارا کو بند کر رہیں تو یہ ان کی پیجنس کی بریڈ بھی اچھی آ جائے گی باقی جو ان کے پاس پیجنس ہیں سراجی وغیرہ سراجی جو ہوتے ہیں ہم سراجی بھولتے ہیں جارتر تو یہ بھی ہیں یہ کھلے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا بھی کوئی اچھا سیٹ اپ بنایا ہے وہ منی زو کے اندر اور یہ جو انہا ان کا کام پرفیکٹ ہو جائے گا یہ میں سجسٹ کر رہا ہوں اب آگے تو تو آپ بھائی کی مرضی ہے کہ وہ رکھیں یا نہ رکھیں باقی میں نے جو مجھے جو اچھا لگا وہ میں نے ان کو اس ویڈیو میں سجسٹ کر دیا ہے اگر ان کو پسند آیا ہے تو ان کی مرضی اگر نہ آئے تو بھی ان کی مرضی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ان تک پہنچی ہی نا اور ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ تب آپ لوگوں کے پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ آگے دس بندوں کو سجسٹ ہوگی اور اگر ان پرس میں سے ایک بھی دیکھے گا تو اگلے دس کو سجسٹ ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تو آپ بھائی تک پہنچ جائے بھائی یہ والا جو نر ہے نا یہ جھگڑے کر رہا ہے اس نر کے ساتھ اس کی فیمل نے وہاں پر انڈا بتا رہا ہے یہ آ کے انڈا سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے واللہ علم کیوں کر رہا ہے سمجھ نہیں آرہا اب یہ آ کے اس کو بیزار کر رہا ہے اب میں ہاتھ لگا ہم بھائی تو یہ اڑ جائے گا اب یہ باپسی آ کے تھوڑی دیر میں ہی اڑ جائے گا کلشیم میں نے اڑا دیا ہے ایک دو تین ادھر ڈالیں ایک ادھر ڈالیں ایک ادھر ڈالیں اور دو ادھر ڈالیں اور ایک ادھر ایک ادھر یہ رکے پھر آئی ہے یہ ایرمادی آئی ہے اس کی نہیں یہ وہی ہے رہے بھائی ہے جھگڑے کر رہا ہے اس سے بھائی کل نسٹنگ ڈالی تھی تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بیت آئشہ جو ہیں نا انہوں نے میں نے نیسٹنگ جمع کر کے ادھر رکھ لی ہے اور ایک جو مٹکی نیو لگائی تھی پڑی ہوئی تھی اس کے اندر بھی نیسٹنگ جمع کر لی ہے اور نیسٹنگ ابھی کافی ساری نیچے بھی پڑی ہوئی ہے میں نے بہت ساری ڈالی تھی سب جو ہے وہ لے گا ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ دیکھیں پھر شروع ہوگا ہے اس کے اپنے کہ بھائی ماشاء اللہ سے اس ری میل نے انڈا ہوتار دیا ہے دوبارہ ان کا بچہ بھار ہی بٹھا ہے وہ میرے کال سے انڈر نہیں جانے دے رہے اور یہ والی بھی انشاء اللہ ہوتار دے گی ہماری ایک ڈوڈے بھی انڈا ہوتار دیا ہے اور یہ نیسٹنگ میں نے کل ڈالی تھی بہت ساری ڈالی تھی سب لے گئے وہ بھی بھر دیا اور پر سب میں بھر دیا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ مارکٹ میں یہ والے پیرز وار پڑے ہیں میرے پاس تقریباً ایٹین پیر ہیں نائنٹین پ پیریں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا تو یہ پیرز میں میں سوچ رہا ہوں کہ چار پانچ پیرز اللہ کے چھوڑ دوں اس کے اندر اور انشاء اللہ یہ بھی چھوڑ دیں گے باقی ہماری بینگلیز ہیں اس پیر نے ہمارے انڈا نہیں دیا ایک دیا تھا ٹوڈ گیا اس پیر نے اس پیر نے انڈے دیا ہوں ہیں اس نے نہیں دیا ابھی تک دانا پانی میں نے صبح ہی صبح چینج کر دیا تھا اور ان کو یہ پردہ اٹھا کر یہ پلاسٹک اٹھا کر میں نے ان کو دھوپ بھی اچھے سے لگوا دی تھی میں نے تھوڑی د بچہ ہی سیچیوشن ہے بس اب تھوڑا یہ کام کرنا ہے کہ کل جو ہے میں اس کی اندر کی صفائی کر دوں گا یہ دانا میں آج ساف کر رہا تھا نیا دانا لے کر آیا تھا کل یہ دانا ساف کر رہا تھا تو یہ تھوڑا کافی گر گیا ہے تو اس پر پانی پہلے ہلکا سا لگاؤں گا تاکہ مٹی نہ ہوڑے اور پھر ان سب کو کچھرے کو سمیٹھ کر باہر پھڑوں گا اتنے سارے دانوں کے شاپر ہو گئے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور جو میں نے سجیشن کی ہے تو رب بھائی کو اگر آپ کو وہ اچھی لگی ہے تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے اس چینل اتیقز پیٹس کو سبسکرائب بھی کر بجائے گا میں بھی انشاءاللہ دیری بلوگنگ لے کے آتا رہوں گا اپنے پیٹس کو آپ کو لگوں پر کے آتا رہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ نہیں ایک ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ